بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو ورلڈ سٹی کے تمام چانے والوں کا السلام علیکم الحمدللہ اللہ پاک کے خصوصی کرم سے اللہ پاک کی دیوئی استطاعت سے میں اور میرے بڑے بھائی چوہدری ندیم اجاز صاحب ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب کے سفر پہ گئے ہوئے تھے اور اللہ پاک کے خصوصی فضل و کرم سے یہ الحمدللہ مرحلہ بڑی خوش اسلوبی سے تیہ ہوا اور اللہ پاک نے ہمیں حج کے دوران بہت ساری دعائیں کرنے کا موقع دیا اور حج اکبر کی سعادت حاصل کرنے کا میں سمجھتا ہوں یہ کولڈن چانس ہوتا ہے یہ اللہ پاک نے ہمیں دیا اور اس دوران ہم نے بہت ساری دعائیں مسلم امہ کے لیے اس کے اتحاد کے لیے مسلم امہ کو جو پریشانیاں درپیش ہیں پوری دنیا میں ان کے تدارک کے لیے اور اللہ پاک سے یہ خصوصی دعا کی کہ اللہ پاک تمام مسلمان انہوں کو ایک جھنڈے کے سائے تلے اکٹھا ہو کر پھر سے ایک دفعہ اپنے دین حق کی بہاریں دنیا میں قائم کرنے کی تفیق اتا فرمائے اسی طرح وطن عزیز پاکستان کے لیے جو ہمارے ہاں پولٹیکل انڈریسٹ ہے اور ایک کلمہ حق اور خود مختاری کا نیریٹیو بلڈ کیا جا رہا ہے اس ملک میں ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم واقعی صحیح معنوں میں ایک خود مختار قوم بن جائیں اور صرف اور صرف اللہ پاک کے ہاں جواب دے ہو اور کسی کو جواب دے نہ ہو تو جو بھی ہمارے پولٹیکل ایرینہ سے تعلق رکھنے والے دوست وہ بھلے کسی بھی جماعت سے ہوں اگر وہ اپنے دل سے سچائی کے ساتھ واقعی اس ایجنڈے پہ کاربند ہیں تو اللہ پاک انہیں کامیابی سے نوازے اور اگر صرف کوئی شورٹ ٹم پولٹیکل گینز کسی کے بھی ذین میں ہیں تو اللہ پاک انہیں ہدایت اتا فرمائے اور ہمیں اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہوئے دین حق کو قائم کرنے کے لیے جو اللہ پاک نے ذمہ داری ہر مسلمان پر آئید کی ہے انہی جائل ان فیل ارز خلیفہ بنا کر تو وہ ذمہ داری ہم سب مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی حصیت میں پوری کرنے کی توفیق ادا فرمائے کل کو جب ہم نے اس دنیا سے واپس جانا ہے تو اللہ پاک نے ہمیں دیے ہوئے وسائل اور مال و دولت کے نتیجے میں ہم نے اس کی راہ میں جو ڈیوٹی اس نے ہمیں سونپی ہم نے کیا کیا اس کی پوچھ ہوگی عبادات کی پوچھ ضرور ہوگی لیکن ہمارے معاملات دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیسے رہے اور ہم نے اس کے دین کا اور اس کی دیوی دولت کا اور اس کی دیوی نعمتوں کا کیا حق ادا کیا اس کی پوچھ ہوگی تو اس سلسلے میں بہت دعائیں کی اور انہی دعائوں سے ہمارا پروجیکٹ بلو ورلڈ سٹی جڑا ہے کیونکہ ہم نے بہت سے وعدے لوگوں سے کیے اور ہماری زندگی کی کوئی گروت ہے تو اس میں ایک اہم مائلسٹون بلو ورلڈ سٹی ہے جو اللہ پاک نے مجھے بھی اتا کیا ہے اور میرے پارٹنر چودری ندیم اجاز صاحب ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ حق نہ ہوگا تو الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی میں چونکہ بہت ساری کمیٹمنٹس ہم نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کینی ہیں بہت ساری کمیٹمنٹس ہم پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ پاک سے خصوصی دعا ہم نے حج کے موقع پہ کی کہ اللہ پاک اس کی راہ میں حائل تمام رکافتیں دور فرمائے اور ہمیں خوش اسلوبی کے ساتھ خندہ پہشانی کے ساتھ سچائی کے ساتھ ہونسٹی کے ساتھ دنیا کا جو معاملہ ہے وہ دنیا میں ہی بہہسن طریقے سے پرفارم کرنے کے ڈیلیور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ ہم اس دنیا میں بھی سرخ رہوں اور آخرت میں بھی اللہ پاک کے ہاں ہم بالکل کلیر ہو کے جائیں تو اس سلسلے میں بلکہ ایک دلچسپ ایسپیکٹ ہے ہمارے حج کے سفر کا کہ ہم جس وقت یوم عرفہ کے بعد اور قربانی کے بعد جب آپ نے بیچ میں شیعتین کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں تو ندیم صاحب کا تو مجھے پتا نہیں لیکن بالخصوص میں جس وقت چھوٹے سے لے کے بڑے شیطان تک کنکری مارتے تھے تو شیطان کو کنکری مارنے کے بعد آپ نے چھوٹے شیطان کے بعد دعا مانگنے کا ایک موقع ملتا ہے اور پھر ایک درمیانے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا کا موقع ملتا ہے تو میں ذاتی طور پر آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جس وقت ہم چھوٹے شیطان کو کنکری مار کے آگے بڑھتے تھے تو میری دعا یہ ہوتی تھی کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے شیعتین سے اور بلو ورلڈ سٹی کو جڑے شیعتین سے جو ابو پناہ عطا فرما اور بلو ورلڈ سٹی کو ڈیلیور کرنے کی توفیق عطا فرما اور یہی پھر کیفیت اگلے شیطان کے بعد دعا مانگنے کی ہوتی تھی تو آج بھی جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کے گھر سے واپس آ رہے ہیں تو یہ خوشخبری ہم نے آپ سے شیئر کرنی تھی اور دوسرا یہ کہ جو شیعتین بلو ورلڈ سٹی کو جڑے ہیں انہوں نے مارکٹ میں مختلف قسم کی افوائیں پھلانے کا اپنا پرانا وطیرہ اٹھایا ہوا ہے اور پھر سے ایک دفعہ مارکٹ میں افوائوں کا بازار گرم کرنے کی کوشش کی جاری ہیں ہمارے خلاف بلو ورلڈ سٹی ایک وسیع اور عیز رکبے پہ محیط ایک علمدلہ پروجیکٹ ہے ایک مسلمہ حقیقت ہے جو سب کے سامنے آ چکا ہوا ہے اور وہ اپنے ڈیلیوری کے مراحل میں ہے بہت سارے لیگل میٹرز اس سے جڑے ہیں جس میں اپروولز کے معاملات ہیں جس میں زمینوں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں تو جہاں زمینوں کا کام ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی مقدمات اور فوجداری کے مقدمات اور دیگر مسائل جنم لیتے ہیں ان مسائل کو جنم لینے کے بعد اصل کام ہوتا ہے ان مسائل کا حل اور ان کا تدارک کرنا تو بلو ورلڈ سٹی کی ایک اچھی لیگل ٹیم ہے جو صبح شام اس ایسپیکٹ پہ کام کر رہی ہوتی ہے دعاوں کے علاوہ دعائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم اس لیگل مینجمنٹ کے نتیجے میں خوش اسلوبی سے اور خندہ پیشانی سے اور سابق قدم رہتے ہوئے الحمدللہ پچھلے چار سال سے مسلسل تمام چیزوں کو فیس کرتے ہوئے اور تمام اداروں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں بلکہ جو اقبال کا شیر ہے کہ یہ تو چلتی ہی ہے تجھے اور انچا اڑانے کے لیے تو ہمارے ساتھ آنے والی ہر مشکل نے الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی کی گروت میں اضافہ ہی کیا ہے تو ہمارے دوستوں کا جو یہ خواب ہے وہ انشاءاللہ چکنا چور ہوگا جو ہمارے محبت کرنے والے دوست ہیں ہمارے بارے میں افواہیں اڑاتے ہیں اور ہمارے حج کے سفر کو بھی ڈیفرنٹ انداز میں انہوں نے ہائلائٹ کیا ہوا تھا اور ان کا خیال تھا شاید ہم نہ جانے والے سفر پر روانہ ہو گئے ہیں یا واپس نہ آنے والے سفر پر روانہ ہوئے ہیں تو ہم انشاءاللہ الحمدللہ یہاں موجود ہیں بلکہ یہ میں نے ان کے لیے جو دوست ہمارے بارے میں ایسی خبریں اڑا رہے ہیں ان کے لیے آبے زمزم اور خجوریں بھی رکھی رہی ہیں آپ لوگوں کے سامنے کہ وہ ہمارے اس پاس تشریف لائیں ان کو ہم آبے زمزم بھی پلائیں گے خجوریں بھی کھلائیں گے اور اپنے اس با برکت سفر کے برکات بھی ان سے شیئر کریں گے تو بلو ورلڈ سٹی کے حوالے سے الحمدللہ جہاں بہت سی دعائیں کی وہاں ہماری تمام منیجمنٹ باسمید ندیم اجاز صاحب نئیم اجاز صاحب سرفراز گوندل صاحب میرے بھائی برہر صاحب ورشد عوان صاحب حمزہ عامر صاحب اور منیجمنٹ کے تمام لوگ جس میں ڈیولپمنٹ ٹیم ہیں جس میں سیلز کے لوگ ہیں جس میں آپریشنز کے لوگ ہیں جس میں ٹرانسفرز کے لوگ ہیں ان گنت میک میں الحمدلہ یہاں پہ کریئٹ ہوتے جا رہے ہیں اور ان سب کی صبح شام کی محنت کا نتیجہ وہ ریالیٹی ہے جو آن گراؤنڈ اس وقت کھڑی ہے الحمدلہ پاکستان کا سب سے بڑا گیٹ ایک نہیں اس پروجیکٹ میں دو دو ہیں غالباً ایشیا کے سب سے بڑے گیٹس ہیں اس کے بعد دنیا کے سب سے بلند ترین ہورس میسکارٹس آن گراؤنڈ موجود ہیں ہم ان کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں انشاءاللہ ریجسٹر کرانے جا رہے ہیں وہ خوشی بھی آپ سے شیئر کریں گے اور کسی بھی انٹرنیشنل برینڈ کا اسلامباد سے ایک ریزنبل ڈسٹنس پہ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی پرائیوٹ پروجیکٹ میں اتنے ڈسٹنس پہ جو اسلامباد کے بلو ایریا سے ہو وہاں پہ ہم نے ایک انٹرنیشنل چین کی فرنچائز کھولی اور اس میں ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کے جو پوری دنیا کے پریزیڈنٹ ہیں یعنی پوری دنیا میں جتنی سیکنڈ کپ کی برانچز ہیں ان کو جو صاحب دیکھتے ہیں ان کا نام جم ریگس ہے وہ یہاں خود تشریف لائے تو جو ٹورس سٹی کا خواب ہم لوگوں کو دکھا رہے تھے وہ ایک مسلمہ حقیقت بن کے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل کیلبر کے لوگ اور باہر سے اتنے بڑے ادارے کے سربراہ اگر خود تشریف لاتے ہیں ایک پروجیکٹ میں اپنی فرنچائز کی اوپننگ پہ تو یہ پاکستان کے لیے خوشی اور فخر کی بات ہے تو الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی جی اپنا یہ مشن خوش اسلوبی سے تیہ کرتا جا رہا ہے آن قریب ہم نے بلو موسک بھی انشاءاللہ کام شروع کر دینا ہے بلو موسک کی ہم نے تھوڑی سی لوکیشن چینج کی ہے ہمارے رفاقہ کی بہت خواہش تھی کہ اوورسیز بلوک میں کوئی بڑا مانیومنٹ کریئٹ کیا جائے تو ہم یہ دو ڈھائی روپے کی انویسمنٹ ایک مسجد پہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ ہم نے اس کو پلیس کر دی ہے اس وقت اوورسیز بلوک میں وارٹر پارک کی ایک ویپمنٹ ہی ہماری ایمپورٹ کے فائنل مراحل میں ہے الحمدللہ انشاءاللہ اس کا ڈیویلمنٹ کا کام وارٹر پارک کا شروع ہو چکا ہے بہت جلد وہاں پہ آپ وارٹر رائیڈز آن گراؤنڈ انسٹال ہوتی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور وہ بھی ایک بہت مجر یونیک سیلنگ فیچر بھی ہے اور ایک مجر ہمارا مائلسٹون ہے جو جس وقت آن گراؤنڈ ڈیویلمنٹ ہوا تو آپ کو یعنی وہ پروجیکٹ کی بھی کائیہ پلٹ دے گا اس پوری علاقے کی کائیہ پلٹ دے گا اور پورے پاکستان سے بلو ورلڈ سٹی کے اندر آپ رشت لگتا دیکھیں گے اس کے بعد برجل عرب کا منومنٹ which is not a monument ہم نے انیشلی سوچا تھا کہ اس کو ہم اپنا ایڈ آفیس بنائیں گے ابھی ہم نے اس کو we have converted it to its original usage which is in Dubai جیسے وہاں پہ برجل عرب ایک ہوتیل کے طور پہ پہ 5 سٹار 7 سٹار ہوتیل کے طور پہ پہ یوز ہو رہا ہے بلکل اسی موڈل کو ہم کوپی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی انداز میں یہاں جو برجل عرب بن رہا ہے وہ ٹوٹل ہماری اراؤنڈ کوئی 400 فیٹ کے قریب ہائٹ ہے which is going to be the tallest structure in Rawalpindi اسلام آباد اور وہ tallest structure میں سے آدھا ہم ہائٹ اچیو کر چکے ہیں یعنی 400 فیٹ میں سے 200 فیٹ ہم الحمدللہ اچیو کر چکے ہیں تو یہ ایک اور بہت میجر بریک تھو ہے اس کے بعد بلو ورلڈ سٹی کی ڈیویلمنٹ جو پچیس تیز ہزار کنال پہ آپ جاریوں ساری دیکھ رہے ہیں اس میں اس کی لائٹنگ کا میکنزم اس کی سیوریج کا میکنزم اور اس کی وارٹ سپلائی کا میکنزم اس کے وارٹ ٹینکس اور پھر جنرل بلوک کے قریب جو ہمارا فورسز سکول سسٹم کی پہلی فلیکشپ برانچ ہے وہ اپنے تکمیل کے آخری مرائل میں اگلے دو مہینے میں انشاءاللہ ہم وہاں پہ کلاسز کا آغاز کر دیں گے سمر وکیشن کے بعد تو الحمدلہ بہت ساری گروتھ اور ڈیویلمنٹ اس وقت ہمارے پروجیکٹ میں ہیں جو صبح شام پوری ٹیم کی انتھک مینٹوں اللہ پاک کی خاص اطاق کا نتیجہ ہے کہ وہ آن گراؤنڈ ریالیٹی کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے انقریب جو ہمارے فیوچر پلانز ہیں اس میں ایک سپورٹ سٹیڈیم جو ہم اوورسیز بلوگ کے اپوزیٹ قطر کرکٹ سٹیڈیم کے نام سے یا قطر کرکٹ سٹیڈیم کے نام سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ایک یونیک فیچر ہم لے کے آئیں گے ہمارا جو ہے سٹیڈیم is going to be surrounded by high end apartments high finished apartments اور apartments میں سے آپ کو کرکٹ میچ یا کوئی بھی میچ یا کوئی بھی سپورٹس ایونٹ دیکھنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا مزفراباد میں ایک سٹیڈیم بنا ہو جہاں پہ اردگرد کی پہاڑیوں سے آپ سٹیڈیم کے اندر کوئی بھی ہوتا وہ میچ دیکھ سکتے ہیں تو وہ similar lines پہ ہم یعنی سٹیڈیم کے all around ہم ایک parking lot create کریں گے ground floor پہ اور اس parking lot کے اوپر وہ structures create کریں گے جن کی height سے آپ کو then into the stadium from all around نظر آئے گا تو الحمدلہ وہ ایک بہت major development ہے دو تین ارب روپے کی investment ہے جو ہم یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارا downtown والا جو feature ہے وہ انشاءاللہ آ رہا ہے جو کہ motorway سے visible ہوگا motorway سے آپ گزریں تو آپ کو زمین کا ایک بہت بڑا piece کٹھے نظر آتا ہے which is on both sides of the motorway تو الحمدلہ we have touched the motorway اور اللہ نے چاہا تو اپنا interchange یا کوئی نا کوئی flyover from one side to the other side ہم government's approvals لے کے بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو الحمدلہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری development جی blue world میں آ رہی ہیں باقی مسائل ہر project کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور وہ ہم بھی face کرتے ہیں جس نے بھی بڑا project deliver کرنا ہے اس ملک میں اس نے وہ سارے کام جو اس ملک میں روایت من چکے ہیں ان کے ثروع گزرنا ہے تو ہم بھی گزر رہے ہیں اور پوری خندہ پشانی کے ساتھ گزر رہے ہیں پوری اللہ پاک کے دیئے ہوئے کی استطاعت کے ساتھ جو اللہ پاک نے ہمیں طاقت اطاہ فرمائی ہے delivery کی طرف صبح شام progress کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے دعاوں کی درخواست ہیں بالخصوص blue world city کے بعد جو ہمارا blue town کے نام سے project لاہور میں اس وقت اپنے launch phase میں ہے انشاءاللہ اور اس میں بھی ہم smart city features introduce کر آ چکے ہیں تو اس کا smart city block ہے یہ blue town itself ہے اس کی بہت جلد آپ ایک بہت mega campaign ٹی وی پہ انشاءاللہ دیکھیں گے جو تیار ہے بالکل اور میرا سمجھتا ہوں اگلے ہفتے دس دن میں انشاءاللہ وہ campaign بھی آپ دیکھیں گے تو وی آر الحمدللہ جی اللہ کی دیوی استطاعت سے وہ رہے تو سٹے for a long time and we are going to change the way how world looks at پاکستان اگر ہم نے یہ tourist city بنانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو گئے جو کہ اللہ پاک ہمیں صبح شام کامیابیوں سے نواز رہا ہے اور ہم اس سفر کو خوش اسلوبی سے تیہ کری جا رہے ہیں تو یہ once it is developed this is going to be a land mark destination for people from around all around the world to come and visit and from for the people of Pakistan to come and reside in یعنی وہاں پہ اگر آپ کے چلتے hospitals ہوں schools ہوں وہاں پہ water park ہو وہاں پہ دنیا کا اچھا ایک seven star hotel ہو اور بہت سارے tourist monuments ہوں تو وہ رہنے کے لیے سوچیں کہ کتنی imaginable place ہوگی ہے at a cost جو پاکستان میں کوئی بھی ابھی تک بیٹ نہیں کر پایا جس cost میں ہم نے blue world city کے end users کو اپنی inventory دی ہے تو آپ لوگ کی دعاوں کا نتیجہ ہے جی الحمدلہ کہ blue world city بھی ایک مسلمہ حقیقت بن چکا ہے اور لاہور میں blue town بھی اس وقت ایک reality بن کے جس کا پہلا sector جو ہے وہ اپنی 80-90% development complete کر چکا ہوا ہے تو یہ دو اللہ پاک نے کامیابی ہیں ہمیں دیئے ہیں اس کے بعد ہم دیگر شہروں میں بھی اس وقت ندیم اجاز صاحب اور نائی اجاز صاحب کی بہت شدید خواہش ہے کہ ہم دیگر شہروں میں بھی اس کو آپریٹیو کریں تو ہمارے لیے دعاوں کی درخواست ہے جی بہت جلد میں آپ کے سامنے موجود ہوں ندیم اجاز صاحب بھی اگلے ایک دو روز میں انشاءاللہ یہی ہوں گے اور نائی اجاز صاحب بھی یہی ہوں گے اور ہم انشاءاللہ ایک آپ کے ساتھ get together arrange کریں گے اور اس بابرکت سفر میں جو اللہ پاک نے ہمیں برکات حاصل کرنے کا موقع دیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ بلو ورلڈ سٹی کے آئندہ کے سفر کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلات اور گفتو آپس میں شیئر کریں گے میں یہاں پہ آزر ہوں کسی نے بھی کسی قسم کی کوئی گفتو کو کرنی ہو یا خجوریں اور آب زمزم ہمارے پاس آکے نوش ورمانہ ہوتا موسٹ فیلکم اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاکاللہ خیر تینکیو